اتنے کم مسالیں اور اتنے مختلف مسالوں کے ساتھ یہ تیار ہوتی ہے کہ فرنڈز آپ ایک بار نہیں بار بار ٹرائے کرنے پر اس کو مجبور ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے نینہ کی کچن میں آج رمضان اسپیشل ریسپی میں ہم بنانے والے ہیں کانڈی چکن وہ بھی بہتی اسپیشل گرینی مایو ڈپ سوس کے ساتھ بہتی ڈیلیشیس بنتا ہے فرنڈز آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے سو آئیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکر کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں کانڈی چکن بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک چوپر لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز جس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے چھوٹے سائز کی لیجیگا چار سے پانچ عدد ہری مرچ ہے اس پائز اب اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے پانچ عدد رہسن کی کلیاں ایک بڑا کپ میں نے دھنیا پودینے کا یوز کیا ہے دنیا اور پودینے کی دونوں کی کونٹیٹی میں نے سیم رکھ کر ایک بڑا کپ بھر لیا تھا اور اب ہم اس کو کر لیں گے بلکل باریکلی چوپ اور اس گرین مسالے کو ہم چپ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے دوسری طرف میں نے لے لیا ہے ایک باول اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 250 گرام بولنیس ٹکن میں نے چھوٹے سائز کی پوٹیاں رکھوائی ہیں اور اب ہم اس میں جو ہم نے گرین مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سارا مسالہ آپ اس میں ڈال دیں گے بس ایک بڑا کھانے کا چمچ جو مسالہ ہے وہ آپ چوپر میں ہی رہنے دیں گے بس اتنا ہی مسالہ ہم چوپر میں رہنے دیں گے باقی ہم مسالہ چکن مائٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دو بڑے کھانے کے چمچ مائونیس اچھے سے پہلے سپون سے مکس کر لیجئے گا مائونیس کو پھر اس مائٹ کریے گا ایک چوڑا چائے کا چمچ چکن پاؤڈر ایک چوڑا چائے کا چمچ نمک نمک آپ ایک چوڑا چائے کا چمچ کٹی بلان مچ سپائز بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چوڑا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایک چوڑا چائے کا چمچ لیمو کا جوس ایک بڑا کھانے کا چمچ ہوت ساوس اور ساتھی ہم یوز کریں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ سویا ساوس اب آپ نے سپون کی مدد سے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے کور کر کے اس کو کاؤنٹر پہ ہی رکھ دیں گے ایک سے ڈیر گھنٹا فریج میں نہیں رکھئے گا کاؤنٹر پہ رکھئے گا کاؤنٹر پہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ بوٹی پہ مسالہ بہت اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گا گرین مایو ڈپ بلانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو بڑے کھانے کے چمچ میونیز یوز کیا ہے اور ساتھی میں میں اس میں ڈال دوں گی دو بڑے کھانے کے چمچ دہی اگر آپ دہی کا فلیور زیادہ پسند نہیں کرتے تو پھر دہی کی کاؤنٹر کو آپ کم کر دیں ایک چمچ جتنا کر دیں ان سب چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے پہلے اچھے سے مکس جب دہی اور مایو بہت اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ نمک آپ اکارڈنگو ٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ کرش کالی ملچ ہے اس میں پاودر یوز نہیں ہوگا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ لیمو کا جوس اور جو ہم نے گرین مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ ہم نے جو ریمیننگ رکھا تھا چوپر میں وہ ہم ڈال کر اس کی کر لیں گے اچھے سے مکس ری مزیدار سے ہمارا گرین مایو ڈپ تیار ہے کانڈی چکن کے ساتھ یہاں پر میں نے سکیورز وڈین سکیورز لی ہیں اچھے سے میں نے ان کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے دس سے پندہ میٹھ ہم ان کو پانی میں ہی رہنے دیں گے اس سے سکیورز جو ہیں وہ کالے نہیں پڑھیں گے فرائی ہوتے وقت مسالہ بہت اچھے سے بوٹیوں پر لگ چکا ہے اب ہم نے جو سکیورز لیے تھے اس کے اندر ہم ان کو کر لیں گے میں ایٹا ٹائم پانچ بوٹیوں کو میں سکیورز میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں بس آپ جب بھی بوٹی اٹھائیں تو مسالے کو اچھے سے مکس ضرور کریں پھر بوٹی کو اسکیورز پر لگائیں اس سے مسالہ جو ہے وہ بوٹیوں پر بہت اچھے سے لگاوا رہے گا ساری اسکیورز آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینی ہے ہم نے اسکیورز تیار کر لیے ہیں اب ہم کریں گے ان کی کوٹنگ اس کے لئے میں نے دو عدد انڈے لے لیے ہیں اور پنچ یہاں پر میں نمک ڈالوں گی اور آڈھا چھوڑا چھوڑا چھوڑے کا چھوڑیچ ہم نے آ لیں گے یہاں پر کرش کالی میچ پاورییوز نہیں کیا ہے اچھے سے ہم انڈوں کو پہلے پھیٹ لیں گے اور ہم جو ہے وہ کانڈی چکن کو پہلے ہم انڈے میں dzip کریں گے آپ پہ depend کرتا ہے کہ پہلے اس کو انڈے میں dzip کرنا چاہتے ہیں یا بریڈ کرمز میں کوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ توٹلی آپ پہ gone کہتا ہے میں پہلے انڈے میں dzip کروں گی پھر میں اس کو بیٹ کرمز میں کوٹ کروں گی اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ فلیٹ کر کے لیول کر لیں گے میں ہاتھوں کی مدد سے کر رہی ہوں آپ چھوڑی کی مدد سے بھی پریس کر کے اس کو لیول کر سکتے ہیں جس طرح سے ہاتھ رکھ رہی ہوں وہ پریس کر رہی ہوں اس طرح سے آپ چھوڑی رکھ کر اس کو پریس کر سکتے ہیں اور اس کو بلکل لیول کر لیں یہاں میں توہر سے زیادہ کرنچی بناوں گی اس لئے میں ڈبل کوٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ اتنی کرنچی نہیں کھاتے ہیں تو آپ سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں تبکہ ہم نے اچھے سے کوٹنگ کر لی ہے اس دنہ سے اور اب جو ہے وہ ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد آپ کو فرائی کرنے ہو تو آپ فرائی کر لیں نہیں تو آپ کسی بھی کنٹینر میں اس کو پیک کر کے رکھ سکتے ہیں تین ہفتے تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے فرائی کرنے سے پہلے آپ نامٹ پہلے نکالیں اس کو فریزر سے اس کے بعد دیپ فرائی کریں یہاں پر میں نے اوائل پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب ہم ان کو میڈیم ٹو ہائی فرائی کر لیں گے اب آپ نے جب ایک سائٹ سے اچھے سے پک جائیں تو پھر آپ ان کی سائٹس چینج کر دیں اور جب دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں اور اندر سے بکل پک جائیں پھر آپ ان کو نکال کر اسٹینر پہ رکھ دیں دس مرد تک اسٹینر پہ رہنے دیں تارا جتا بھی ایکسس وائل ہے اس کا ریموو ہو جائے اسی انداز میں آپ نے ساری کنٹین چکن کو فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ ساف کریں مزیدہ سے گرینی مایو ڈپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشوز اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا افتار پارٹی ہے یا کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور بہت کم انگریئنس میں ڈالے ہیں بہت ہی مزیدہ لگتی ہے اور اسی ڈیلیشوز ریسپی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اگر ریسپی پسند آئیے تو لائک کر دیں میرے چانلوں کا سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر میری ریسپی کا کوئی چھوٹا سا بھی پارٹ آپ کو پسند آیا کومیٹ پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا